بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ کے برد بھی بہت اچھے سے ہوں گے تو جیسا کہ فرنڈز آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ جو ہے وہ مونسون کی جو ہے وہ بارشیں جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اسی کے ٹاپک پہ جو ہے آج ہم بات کریں گے کہ بارشوں کے جو موسم سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ ہم نے برد کی جو ہے وہ کس طرح سے کیر کر سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ بیمار بھی نہ ہو ٹھیک ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ رہ سکیں کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ فرنڈز ان کے ساتھ جو ہے نا یہ مسئلہ سٹارٹ ہو چکا ہے کہ جو ہے نا وہ برسات کے موسم میں انہوں نے جو ہے نا وہ بارڈز کی کیر نہیں کی تو وہ غافی سارے بارڈز جو ہے نا وہ ان لوگوں کے جو ہے وہ ستوست ہو کے بیٹھ رہے ہیں اور جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس لئے جو ہے نا وہ بہت سارے فرنڈز جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ ان کو جو ہے نا یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے تو اگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے بیل آئیکن کل بائیں تاکہ میں اسی طرح کی جو انفرمیشن والی ویڈیو ہے وہ بناوں تو وہ آپ تک جو ہے وہ پون سکے تو چلائیں فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز مونسون کی بارسے سٹارٹ ہو چکی ہیں جیسا کہ جو ہے نا میں کوئی موسمیات نے جو ہے نا وہ پیشنگوئی کی ہے کہ ابھی یہ بارسے جو ہے نا وہ آگے ابھی کافی عرصے تک جو ہے نا وہ اسی طرح چلنے والی ہیں تو اسی لئے جو ہے نا ان بارسوں کے موسم میں جو ہے نا آپ کے بارس کو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کے بارس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو ظاہری بات ہے آپ کو بھی پرشانی ہوگی کیونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ٹائم بعد تقریبا دو مینے بعد جو ہے وہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے بارس ابھی جو ہے وہ نہیں صحیح ہوں گے تو وہ جو آپ کو جو ہے نا بریڈنگ سیزن میں جو ہے نا وہ آپ کو اچھے طریقے سے بریڈ نہیں مل سکے گی اور آپ کو بریڈنگ سیزن میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اسی لئے جو ہے نا وہ پہلے ہی جو ہے نا بعد میں نقصان اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی جو ہے نا وہ کیئر کر لیں اور اپنے بارس کا جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ خیال رکھیں تو ابھی تو پہلا سپل جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے بارشوں کا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اپنے شہروں میں لگ لگ جو ہے نا وہ بارشی ہو رہی تھی یہاں پر ابھی پیچھلے موسم میں جو ہے نا افتہ پورا جو ہے نا وہ بارش ہوتے رہی ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے جو ہے آج ہم اسی پر ہم نے کا بات کر لیں تاکہ جو ہے نا وہ دوسرے جو ہے نا فرینٹ جو ہے ان کو بھی فائدہ ہو جائے تو آج ہم جو ٹاپکس پر بات کریں گے اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ پائنٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم سب سے پہلے پائنٹ پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نے اس موسم میں جو ہے نا وہ نیچرل انوائرمنٹ میں رکھنا ہے آپ نے ان کو کسی قسم کا کولر فیل یا کاز پر جو ہے نا وہ اسی وہ آپ نے ان کو بالکل بھی نہیں لگانا کیونکہ جو ہے نا زیادہ تار فرینٹ میں نے دیکھی ہیں جن کا جو ہے نا انڈور سیٹ اپ ہے تو انہوں نے وہاں پر ان کو روم کولر اور اسی وغیرہ لگائیں ہوئے ہیں تو آپ کو بتا ہے پہلی ہوا میں جو ہے نا وہ نمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ ان کو جو ہے نا وہ کولر وغیرہ یا وہ لگائیں گے تو وہ ڈریک وامی نمی جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ بیمار کر سکتی ہے تو اسی لئے جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا کولر وغیرہ اور جو ہے نا فین وغیرہ سے جو ہے آپ نے وہ بہت پریز کرنی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے جو ہے نا وہ استعمال نہیں کروانا ٹھیک ہے آپ نے ان کو اسی طرح نیچرل محول میں رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے جو ہے نا شیل ٹوگرہ میں ایک تھوڑی وہ دوپ آتی تو آپ جو ہے ان کو دوپ جو ہے وہ لگنے دیں ٹھیک ہے دوپ جو ہے نا وہ ان کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے خاص طور پر جو ابھی جو اس طرح کا موسم چل رہے تو اس موسم میں جو ہے نا وہ ان کو آپ دھوپ لگنے دیں کوئی ایسا وہ ایشو نہیں ہے تو اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ان کو جو ہے نا وہ ایسی کوئی چیز نہیں ڈالنی ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ نمی پیدا ہو جیسا کہ پالک وغیرہ ہوگی پالک وغیرہ یا جو الوسن وغیرہ وہ آپ جو ان کو مکس کرو ہے وہ یوز کرواتے ہیں جیسا کہ گرین جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ ان کو یوز کرواتے ہیں وہ ان دنوں میں آپ ان کو بالکل بھی یوز نہ کروائیں کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ نمی ہوتی ہے بیٹس کھاتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے نا وہ بیکٹیریا بننے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ سارٹ فوڈ اگر آپ ڈالتے ہیں تو ایک دن یا دو دن چھوڑ کے ایک دن چھوڑ کے جو ہے آپ ان کو سارٹ فوڈ یوز کروائیں لیکن آپ نے سارٹ فوڈ جو ہے وہ زیادہ دیر جو ہے نا وہ پڑا نہیں رہنے دینا آپ نے جو ہے نا وہ تقریبا ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ آپ پر رکھیں اور اس مقدار میں رکھیں جتنا برد جو ہے نا وہ کھا لے ٹھیک ہے اگر آپ ڈالتے ہیں تو وہ برد ایک گھنٹے میں تھوڑا بہت جتنا اس نے کھانا ہے وہ کھا لے کا باقی آپ اس کو اٹھا کے جو ہے نا وہ باہر اوپن ائر میں ڈال دیں تاکہ جو بھی باہر سے اوپر پرندے وغیرہ وہ اس کو جو ہے نا وہ کھا لیں تاکہ ان کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہے لیکن یہ ہے توWAYھ چھوٹی چیزیں لیکن ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں آپ اس کا تو آپ نے جو ہے نا اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا انکی جو ہے نا وہ صفائی بہت زیادہ رکھنی ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پر تھرڈ نمبر پہ پوائنٹ آتا ہے وہ صفائی کے یہ بلوز موشن وغیرہ کریں گے تو اس سے ان کو بہت بیماری ہیں ان کو بر اٹیک کر سکتی ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ جو آپ ان کے لئے بیٹھنے کے لئے جو ان کے سٹکس یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ نے صاف کرتے رہنا ہے وہ آپ نے صاف کرتے رہنا ہے کیونکہ وہ ڈروپنگ ویرہ کرتے ہیں تو وہ ڈروپنگ ویرہ سے ان کے پاؤں پہ بیکٹیریا لگیں گے جس سے ان کے پاؤں خراب ہوں گے اور پاؤں کے ذریعے کیونکہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بڷ обычно وہ دانے کے اندر جو ہے وہ بیٹ کے جو ہے وہ کھاتا ہے تو وہ پاؤں اگر اس کے خراب ہوں گے تو وہ دانے کے اندر بھی بیکٹیریا پیدا ہوگا اسی طرح بیکٹیریا جو ہے نا ان کے مو کے ساتھ ان کے اندر صمک میں جائے گا جس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا بڷ جو ہے نا وہ بیمار ہو سکتا ہے ایک ہے تو اس لئے جو ہے نا آپ نے یہ چیزوں کا کافی زیادہ جو ہے آپ نے خیال رکھنے تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ان کو اس سیزن میں جو ہے نا آپ بھی اس طرح کا موسم چاہ رہے ہیں اس میں آپ نے ان کو جو ہے نا مائٹیمینز وغیرہ جو ہے نا اور کیلشیم جو ہے نا وہ آپ نے ان کو یوز کروانے ہیں وہ آپ ان کو سوارٹ فوڈ میں دے ہیں اگر آپ پانی میں دیتے ہیں تو وہ ساب سے زیادہ بہتر ہے آپ جو ہے نا ان کو وہ یوز لازمی کروائیں ٹھیک ہے وائیڈلین اور کیلشیم پی وغیرہ جو ہے نا وہ آپ ان کو یوز کروائیں ٹھیک ہے آپ ان کو جو آنا وائیڈلین اور کیلشیم پی وغیرہ جو ہے وہ آپ ان کو جو آنا وہ اس سیزن میں یوز کرویں تاکہ ان کے اندر جو آنا وہ کیلشیم کی جو آنا وہ کمی نہ ہو اور آج اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ان کی ڈیوارمنگ کے اوپر ابھی بستہات کے موسم میں جو آپ ان کی جو آنا وہ ڈیوارمنگ کر لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے جو آنا برٹس کے اندر جو بیکٹیریا اور جو وہ کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کے مر جائیں گے تو اس لئے ہماری defaming بھی آپ کا لے defaming بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان کی defaming بھی ہوں ویڈیو Ankara آپ نے کس طرح سے کرنی ہے بہت سارے فرنٹز ہیں جن کو پتا ہے اور بہت سارے ایسے فرنٹز ہیں جن کو نہیں پتا تو ا אפ openings بھی ایک علاق ہم ویڈیو بنائیں گے تاکہ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے ان کی refaming ہو جائیں تھاکہ اب آپ کا سیزن جب سٹارٹ ہو تو آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے تو فرنٹ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم خیال رکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا اگر ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم بہت بڑے نقصان نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو اسی لئے آپ کو یہ میں نے جو چیزیں بتائیں گے وہ آپ لازمی کرنے کی آپ کی گھر کے اندر ہی ہیں کوئی بار سے زیادہ چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے بس آپ نے اس دن کے عزت ساتھ ان کے سپائی کا خیال رکھنے ہیں اور ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھنے ہیں تو آپ نے ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھنے ہیں تو اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اس لئے جو ہے آپ نے جتنے کوئی بھی پرنٹ ہے آپ کے پاس رنگ نیک ہے کوکٹیل ہے لاب برڈ ہے جاوا کسی قسم کبھی اگر آپ کے پاس پرنٹ ہے تو ان ساروں کی جو ایک ہے یہ ان سب میں آتا ہے یہ خاص طور پر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ کوکٹیل کے لیے کریں یا ایک کھر بڑھ کے لیے جتنے بھی آپ نے پیلٹس رکھیں ان سب کے لیے جو ہے نا یہ فائدہ مند ہے تو اسی لیے جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا آپ کو تو اسی لیے جو ہے نا چلیں فرنڈز یہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے میں نے کہا مونزن سٹارٹ ہو گیا تو اس سے پہلے کہ اگر فرنڈ کو نقصان اس سے پہلے آپ جو ہے وہ ویڈیو شیئر کر لیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ اگر بیلے تن کو دبھائیں تاکہ مجھے بھی کوئی جو ہے نا تو اسی لیے جو ہے نا آپ اپنے فرنڈز جو ہے نا اپنے برس کا جو ہے نا وہ کافی زیادہ خیار رکھے زیادہ بات ہے کافی لوگوں کا شوق ہے انہوں نے جو ہے اتنی محنت کار کے برس رکھی ہیں تو ان کی جو ہے نا وہ شوق خراب ہو جائے تو بہت سارے فرنڈز کا جو ہے نا وہ دل ٹوٹ جاتا ہے اور جو میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ سب کا شوق جو ہے نا وہ اچھی تر اچھا چلتا رہے اور ریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے ریڈنگ میں بھی برکت عطا فرمائے تو فرنڈز ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے برس کا بھی خیار رکھے گا تو اللہ حافظ